اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج ہے فائنل ویلوگ برتھرے سے ریلیٹڈ کیونکہ کفی زیادہ ویلوگ میں نے اپلوڈ کر دی ہے برتھرے سے ریلیٹڈ کیونکہ جو فرسٹ ویلوگ تھا اس میں میں نے پریپریشن دکھائی تھی اور سیکنڈ میں میں نے بتایا کہ کون کونسی ڈشیز بنائی ہے اور اس کی پریپریشن تھی اور آپ لوگوں کو بھی کچھ آئیڈیاز دیئے تھے کہ کس طرح آپ برتھرے کی پریپریشن کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیفرنٹ ڈشیز بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ کون کونسی چیزیں بنا سکتے ہیں اور تھرڈ ویلوگ میں بھی میں نے ساری چیزیں بنا کے آپ کو دکھائی تھی تو آج ہے فائنل ویلوگ اور آج کے دن ہم نے تیاری کی تھی برتھرے کی آج کے دن ہم نے برتھرے کی تھی اور یہ ہے کیک وہ جو ہم نے کٹا تھا بیہا کا اور تری لیئرز کا تھا اور اوپر ڈال بنی ہوئی تھی پلاسٹک کی اس کو بھی انہوں نے مکس کر کے وہ کیک کی شکل میں ہی بنایا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت کیک تھا بہت زیادہ بڑی سیلیبریشن تو ہم نے نہیں کی تھی بس ایک کیک بنگوایا تھا اور تھوڑی سی ڈشیز بنائی تھی اور گر والے ہی تھے اتنے زیادہ لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ بچوں کی ہی کرتے ہیں بڑوں کی ہم لوگ نہیں کرتے بچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اس لیے چھوٹی خوشیاں بچوں کو دینے کے لیے ذرا کر لیتے ہیں اور یہ چار پانچ جو میں نے ڈشیز تیار کی تھی یہ وہ ہیں میں کرونی تھی اس ہاتھ میں چکن سٹکس تھی ال بیک سٹائل چکن تھا اور رشن سیلر تھا اور یہ پانچ آئیٹم میں نے بنایا تھے اور ساتھ میں کیک تھا بس اور بہت زیادہ انجوائی کیا بیہا نے کیونکہ بیہا جو ہے اپنی برثڈے بڑی خوشی سے مناتی ہے سیلبریٹ کرتی ہے اور اس کو صرف اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ڈیر سارے گیفٹس ملیں گے اور گیفٹس میں اتنے زیادہ ٹوائز اس کو مل جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی کے لیے ہم تھوڑی سی سیلبریشن کر دیتے ہیں تو فائنلی آج اس کی برثڈے کا دن آگیا اور یہ ویڈیو بہت زیادہ لیٹ میں اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بہت زیادہ بیزی تھی تو اس کی دسمبر میں برثڈے تھی لیکن ویڈیو اس کی میں جنوری میں اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ مسروفیات تھی کافی زیادہ تو اس لیے اپلوڈ نہیں کر سکی تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے ساری ہی ریسپیز شیئر کی ہیں جو جو میں نے بنایا تھا ایک ایک چیز میں نے شیئر کی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی آئیڈیا چاہیے یا پھر آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ریسپیز سے ریلیٹر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا کسی بھی چیز سے آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس ضرور کیجئے گا تو اس وقت ہم کہا رہے ہیں اس کی برثڈے سیلیبریٹ تو ماشاءاللہ سے ساری چیزیں بہت ہی مزے کی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی کیونکہ مزے کی ہی اتنی تھی نا کہ بچہ بھی کچھ بھی نہیں ساری چیزیں ہی ماشاءاللہ سے ختم ہو گئی تھی ورنہ پہلے جب چیزیں بناتے تھے تو کفے زیادہ چیزیں بچ جاتی تھیں لیکن اس پر میں نے خودی تھوڑی تھوڑی ہی بنائی تھی ساری چیزیں تاکہ بچے نہیں کیونکہ جو تھوڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ مزے کی بھی بنتی ہیں اگر ہم بہت زیادہ چیزیں بنا لیں اور وہ مزے کی بھی نہیں بنتی تو تھوڑی تھوڑی یہ صرف ایک ایک ڈش تھی اور یہ سٹکس کے ایک ڈش تھی ایک پلیٹ نگیٹس کی تھی ایک بڑی پلیٹ البیک سٹائل چکن کی تھی اور ایک باول رشن سیلڈ کا اور ایک باول ہی میکرونی کا تھا تو ابھی اگر ہم نے کے ایک کھلایا تو وہ کھا ہی نہیں رہی تھی وہ کھاتی نہیں ہے اس کو کیک بلکل بھی پسند نہیں ہے تو بس اس کو کاٹنے کا شوک ہے کھانے کا شوک نہیں ہے اور اس وقت میرا گلہ بھی خراب ہے کیونکہ میں کفی دن پر مار رہی تھی اس لئے ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر سکی اور بولا بھی نہیں جا رہا بی بی لیکن میں نے سوچا ویڈیو اپلوڈ کرنی ضروری ہے کیونکہ ایک ویک سے زیادہ ہو گیا میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی تو ویڈیو اپلوڈ نہ کریں تو چینل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ ساری چیزیں پلیٹس یہ بلکل خالی ہو چکے ہیں یہاں پہ سب کچھ فینش ہو گئے ہم سب نے کھانا وگرہ کھا لیا تھا اور بیہا کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی گفٹس کھولنے کی وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے گفٹس دے دیں مجھے گفٹس چاہیے جیسے بچوں کی عادت ہوتی پھر سب نے باری باری اس کو گفٹس دیئے خالہ نے گفٹ دیا تینوں ماموں نے اس کو گفٹ دیئے مامیوں نے سب نے امی نے ابو نے نانا نانی نے اس کو سارے گفٹس دیئے چاکلیٹس ملیں نانوں نے دو گفٹس دیئے دو دو تین تین گفٹس بھی اس کو ہوئے کچھ میں ڈریس تھے کچھ میں وہ اس کے کھلونے تھے کچھ میں چاکلیٹس تھیں بکس بھی تھیں مطلب اتنی ماشاءاللہ اس کو گفٹس ہوئے ہیں کوئی دس پندرہ ہزار سے بھی زیادہ کہ اس کو گفٹس ہو گئے تھے تو یہ بہت زیادہ ہوش تھی سب سارے گفٹس ماشاءاللہ بہت بہت پیارے تھے تو یہ تو آج کا چھوٹا سا ویلوگ جس میں میں نے برثڑے کیا فائنل جو برثڑے کا ویلوگ تھا وہ میں نے شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے جانب کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ ہے کچھن کا سیٹ جو اس نے لیا تھا جس کے لئے وہ لے کر آئے تھے یہ پورا سیٹ ہے اس میں سارے کچھن کے ٹائز ہیں کچھن والے اس کو بڑا شوک ہے خانہ بنانے کا تو یہ وہ اپن کر رہی ہے اچھا تو آج کا ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو میرے ویلوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کوکنگ کی مزے مزے کی ویڈیوز چاہیے تو آپ کو میرے کوکنگ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور ویلوگنگ چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا اور کوکنگ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے کوکنگ چینل پہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزے مزے کی ویڈیوز ملیں گی اور اگر رمضان بھی آرہا تو انشاءاللہ رمضان میں بھی آپ کو بہت مزے مزے کی ویڈیوز میں شیئر کروں گی اس کے لئے رمضان کی روٹین سہری اور افتاری کی بھی میں ویلوگنگ چینل پر شیئر کیا کروں گی تو آپ نے میری ویلوگنگ چینل اور کوکنگ چینل کے ساتھ سبسکرائب کرنا دونے چینلس کو اور انشاءاللہ آپ کو بہت بہت اچھی اچھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں گی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ